اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلے علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا جو ٹوپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آج اور کل دو دن یہ ٹوپک چلے گا وہ ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی اہمیت اور فضیلت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے الگ الگ درس کے اندر کلاسز کے اندر ذکر کیا کہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے اسی لئے ہمارے یہاں پر رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن کو تراویہ کے اندر پڑھا جاتا ہے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا ربط ہے اور قرآن کا سب سے گہرا ربط ہونے کی بڑی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے اب سب سے پہلے آپ یہ لکھیں کہ قرآن کہتے کسے ہیں قرآن کی تعریف لکھئے کہ قرآن کہتے کسے ہیں تو قرآن کہا جاتا ہے اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا جو ایک معجزہ ہے اس کی تلاوت عبادت ہے ہم تک حفاظت سے پہنچایا گیا ہے میں ریپیٹ کروں گا اللہ کا وہ کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک معجزہ ہے اس کی تلاوت عبادت ہے اور ہم تک حفاظت کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی آج تک اس کی حفاظت کی گئی ہے آج تک اس کے اندر کوئی زبر زیر چینج نہیں کیا گیا ہے اس قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بہت ساری عظمتیں بہت ساری فضلتیں اور بہت ساری اہمیتیں عطا کی ہے اگر ہم قرآن کی اہمیت دیکھیں تو قرآن کی اہمیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین سارے عالموں کا سردار اللہ رب العالمین جن پر نازل کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ رسولوں اور نبیوں کے سردار جو فرشتے لے کر آئے وہ جبریل اہمین فرشتوں کے سردار جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار جس رات میں نازل کیا گیا وہ لیلت القدر راتوں کی سردار اور جس زبان میں نازل کیا گیا وہ عربی زبان زبانوں کی سردار یعنی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتنا ہونچا درجہ اتنا ہونچا مرتبہ عطا کیا کہ اس کے نازل کرنے کے اندر ساری سرداریوں کو چنا ساری افضلیت کو چنا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سردار کو دیا فرشتوں کے سردار لے کر آئے مہینوں کے سردار میں نازل کیا گیا راتوں کی سردار رات میں نازل کیا گیا اور جس زبان میں نازل کیا وہ بھی زبانوں کی سردار یعنی عربی زبان میں نازل کیا قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو شفا کہا ہے اس قرآن کو ہدا کہا ہے اس قرآن کو فرقان کہا ہے اس قرآن کو برہان کہا ہے اس قرآن کو ذکر کہا ہے اس قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کون سے الفاظ دیئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کو شفا کہا ہدا کہا فرقان کہا برہان کہا ذکر کہا احسن الحدیث کہا موعدہ یعنی نصیحت کہا تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بہت سارے الفاظ دیئے ہیں بہت سارے معینے دیئے ہیں اور بہت سارے نام عطا کیے ہیں یہ میں صرف یعنی اس ٹاپک کے اندر انٹری کے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوائنٹس تو میں آپ کو انشاءاللہ کنٹینیو کر کے لکھواؤں گا اس کے لئے بے فکر رہیں پر میرے کہنے کا مطلب یہ کہ رمضان کا چونکہ قرآن سے بہت گہرا ربط ہے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر قرآن کی اہمیت کو زیادہ سمجھنے کا ہمیں حکم آتا کیا ہے اب آپ بیسک ٹاپک جو آپ نے لکھا ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس کے اندر آپ پوائنٹس آپ کو لکھنا ہے پوائنٹ نمبر ون آپ لکھیں گے کہ قرآن ایک معجزہ ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس کے اندر پوائنٹ نمبر ون قرآن ایک معجزہ ہے دلیل سورہ اسرہ آیت نمبر ایٹی ایٹ سورہ اسرہ آیت نمبر ایٹی ایٹ اللہ رب العالمین نے ارشاد کرمایا کہ کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارے انسان اور یہ سارے جنات ایک ساتھ جمع ہو کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہیں یہ لا نہیں پائیں گے چاہے سب ایک دوسرے کا سپورٹ کریں کیوں 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 کیونکہ یہ اللہ کا موجزہ ہے اللہ تعالی نے اسے معجزہ بنایا ہے اور موجزہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہ کر سکتا ہو یعنی اگر اللہ نے نبی کو دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کی طاقت اس کا اختیار اس کی قدرت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے کوئی اور عزیسہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے معجزہ کہا جاتا ہے تو قرآن کی پہلی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اس میں آپ نے پہلی دلیل لکھے سورہ اسرہ آیت نمبر ایٹی ایٹ دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر ٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی رئی بی مما نزلنا علی عبدینا فاتو بسورت ممیم اس لئے کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ میرے نبی جو لے کر آئے محمد الرسول اللہ جو قرآن لے کر آئے تمہیں شک ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو اس جیسا قرآن لے کر دکھا دو اور اگر آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے نا تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ طریقے سے چیلنج کیا ہے کبھی کہا اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ کبھی کہا اس جیسی ایک سورت لے آؤ کبھی کہا اس جیسی دس آیت لے آؤ اور کبھی کہا اس جیسی ایک آیت لے آؤ اور تمہاری اتنی اوقات اور حیثیت بھی نہیں یہ اس قرآن کی یہ اہمیت ہے اس قرآن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت نہیں لاسکتے سورہ عسرہ آیت نمبر اٹی ایک سورہ بقرہ آیت نمبر ٢٠٣ ٢٠٠١ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو معجزہ بنایا ہے یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے فرس پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو تحریف سے بچا کر رکھا ہے تحریف یعنی تبدیلی اللہ تعالی نے اس قرآن کی تبدیلی سے حفاظت کی ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی کوئی چینجس نہیں کیے جا سکتے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی پوائنٹ نمبر ون تھا قرآن ایک معجزہ ہے یہ اہمیت اور فضیلت ہے قرآن کی دوسرا قرآن تبدیلی سے بچا ہوا یعنی قرآن کے اندر کوئی چینجس نہیں کیے جا سکتے قرآن کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی اس کی دلیل سورہ حجر آیت نمبر ایٹ سورہ حجر آیت نمبر ایٹ سورہ حجر آیت نمبر ایٹ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِدُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم یعنی قرآن کو ایسا نہیں ہے آپ دیکھئے آپ اگر قرآن سے پہلے کی کتابیں دیکھیں تو قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں آئیں قرآن سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابوں کو نازل کیا قرآن سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی کتابوں کو نازل کیا پر کسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گیارنٹی نہیں دی کہ جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے گا یہ صرف قرآن کا موجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل بھی کیا اور اس قرآن کو تبدیلی سے بچایا بھی ہے کہ یہ قرآن کبھی چینج نہیں ہو سکتا اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا جیسا اللہ تعالی نے نازل کیا ہے آج ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی ویسا ہے اور قیامت تک ویسا ہی باقی رہے گا اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھائیں اور نماز کے اندر ایک زبرزیر کی بھی غلطی کر دیں تو بیچے سے لوگ لکمہ دیتے ہیں یہ قرآن کے تبدیلی سے پاک ہونے کی دلیل ہے پوائنٹ نمبر ون قرآن ایک موجزہ ہے اس میں میں نے دو دلیلیں دی پوائنٹ نمبر ٹو قرآن تبدیلی سے بچا ہوا ہے یعنی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی سورہ حجر آیت نمبر ایٹ پوائنٹ نمبر تھری قرآن اختلاف سے بچا ہوا ہے یعنی قرآن کے اندر آپسی اختلاف نہیں ہے جیسے انسان جب بات کرتا ہے نا تو ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی بات کہتے ہیں کبھی اس کے اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہم خود بات کر لیتے ہیں ہماری باتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے پر قرآن کریم کا یہ عجاز ہے قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ قرآن کی کسی بات میں آپس میں ٹکراؤں نہیں پایا جاتا اللہ رب العالمین جو کہہ دیتا ہے اللہ رب العالمین جو بیان کر دیتا ہے اللہ رب العالمین جو حکم دے دیتا ہے اس کے اندر چینجس نہیں ہوتے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ کی وہ بات اور یہ بات ٹکرا رہی ہے جیسے ہم انسانوں کی بات ٹکراتی ہے ویسے اللہ رب العالمین کی بات کبھی ٹکراتی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی باتوں کے اندر ٹکراؤں نہیں ہوتا ہے یہ پوائنٹ نمبر 3 آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ قرآن کی میں نے پوائنٹ نمبر 2 بتایا قرآن تبدیلی سے بچا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 3 3 یہ لکھا کہ قرآن اختلاف سے بھی بچا ہوا ہے یہ قرآن کی اہمیت ہے دلیل سورہ نساء آیت نمبر 82 سورہ نساء آیت نمبر 82 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجد اختلو فی اختلافا کسیرا کہ کیا لو تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے قرآن کی بیپلی سٹڈی نہیں کرتے قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے سن لو اگر یہ قرآن اللہ کے سیوہ کسی اور کی کتاب ہوتی جیسا تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ نے اس کتاب کو بڑھ لیا یہودیوں سے لاکر بتا دیا سنو اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہوتی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تو اس کی باتوں میں اختلاف پایا جاتا کبھی کچھ کہتے کبھی حلال کہتے کبھی حرام کہہ دیتے کبھی حلال کو حرام کبھی حرام کو حلال کر دیتے یعنی باتوں کے اندر اختلاف ہوتا کیونکہ انسان کبھی بھی ایک جیسی بات کری نہیں سکتا یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے کہ اس کی باتیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں تو قرآن میں دیکھی میرے اس ٹاپک کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے نا رمضان کے اندر تو یہ پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کے اندر اس کی اہمیت اس کی فضیلت پتا ہوگی تو مزہ آئے گا سٹیڈی آپ زیادہ کروگے قرآن آپ زیادہ پڑھوگے وقت زیادہ قرآن پڑھنے کے اندر آپ انشاءاللہ لگاؤگے اس مقصد سے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور قرآن آسان کتاب ہے گرچہ ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے ہندوستانی کلچر کے اندر کہا جاتا ہے قرآن بڑا مشکل ہے قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا مجھے تعجب ہوتا ہے اور میں سلسلے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں کسی امام علم مفتی صاحب کے خلاف بات نہیں کرتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی کتاب ہے وہ سچا یا دوسرے سچے آپ خود فیصلہ کر لیجئے جس کی کتاب ہے جو کتاب کا مالک ہے اللہ رب العالمین وہ سورہ قمر آیت نمبر سیونٹین سورہ قمر آیت نمبر سیونٹین اللہ رب العالمین نے ارشاد کرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِلِذِّكْرِ وَحَلْمِ مُدَّكِرِ آپ سورہ قمر کو پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر قوموں پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر کیا ہے اس قوم پر یہ عذاب آیا اس قوم پر یہ عذاب آیا اس قوم پر یہ عذاب آیا سورہ قمر میں ایک آیت یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی نا اللہ تعالیٰ نے چار بار ریپیٹ کیے چار بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو ریپیٹ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِلِذِّكْرِ وَحَلْمِ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو آسان کتاب بنایا ہے ہم نے قرآن کو آسانی والی کتاب بنایا ہے ہے کوئی اس پر غور کرنے والا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا ہے کوئی اس پر دھیان لگانے والا یعنی قرآن مشکل ہے ان لوگوں کے لئے جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں پر جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ان کے لئے قرآن آسان بنایا ہے ان کے لئے قرآن آسان ہے انہیں کوئی کنفیزن قرآن پڑھنے کے اندر نہیں ہوگا انہیں کوئی پریشانی قرآن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی ہاں جو دور سے دیکھے گا جزدان میں سجا کر رکھے گا گلاف کے اندر رکھے گا اس کے لئے قرآن بہت مشکل ہے پر جو قرآن کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے لئے قرآن آسان ہے اور آپ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی قرآن کو نہیں پڑھا پر جب سے قرآن کی سٹڈی وہ شروع کرتے ہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے ارے میں تو کہتا ہوں کبھی قرآن کی آیتوں کو آپ گور کر کے پڑھو گے نا تو آپ تو ایسا لگے گا کہ ہر آیت آپ سے پرسنلی بات چیت کر رہی ہے پرسنلی ایسا لگے گا اللہ تعالی نے آپ کے لئے آیت اتاری ہے کہیں آپ کے مسئلوں کا حل آ جائے گا کہیں آپ کے سوالوں کا جواب آ جائے گا کہیں آپ کے تکلیفوں کا علاج آ جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان بنایا ہے سٹڈی کرنے والوں کے لئے ان کے لئے نہیں جو قرآن پر غور نہیں کرتے پوائنٹ نمبر فائف اللہ رب العالمین نے قرآن کو موجزہ بنایا ہے قرآن ایک موجزہ ہے موجزہ کسے کہتے ہیں ایسی چیز جو عام انسان نہ کر سکے جیسے آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت دی تھی کہ ہاتھ پھیرتے تھے تو برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک لاتھی دی تھی زمین پر مارتے تھے ازدہہ بن جاتی تھی حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا تھا کہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا نارم ہو جاتا تھا حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ خاصیت دی تھی کہ وہ جنوروں سے جانوروں سے باتشید کرتے تھے ان کی باتشید سمجھتے تھے یہاں تک کہ جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی پر ہم بڑے افضل لوگ ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کا اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو معجزہ دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی معجزہ کو بتاتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4696 صحیح بخاری حدیث نمبر 4696 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اللہ رب العالمین نے انہیں بہت سارے معجزہ دیئے پر سنو اللہ تعالی نے مجھے جو معجزہ دیا ہے نا وہ سب سے الگ اس لیے ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ میرے ساتھ ختم نہیں ہوگا قیامت تک باقی رہے گا بھئی باقی جتنے نبی آئے جب تک وہ موجود ہوتے تھے ان کا معجزہ سب کو نظر آتا تھا ان کے جانے کے بعد نظر نہیں آتا پر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ میرے بعد قیامت تک باقی رہے گا اور وہ معجزہ ہے قرآن کبھی بھی کوئی قرآن پر اعتراض نہیں کر پائے گا کبھی بھی کوئی قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائے گا قرآن جیسی صورت نہیں بنا پائے گا قرآن جیسی آیت نہیں بنا پائے گا تو ہم مسلمانوں کو تو اس بات پر فخر ہونا چاہئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ قرآن دیا جو معجزہ ہے پر افسوس یہ کہ مسلمان نے قرآن کو کبھی سمجھا ہی کہاں قرآن تو لڑائی جگڑے میں قسم کھانے کے لیے ہے قرآن گھر میں اوپر سجانے کے لیے ہے قرآن اچھا غلاف لگانے کے لیے ہے قرآن بیماریوں کے علاج کے لیے ہے ابھی ہم نے اس قرآن کو پڑا ہی نہیں گویا کہ ایسا ہو گیا کہ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے صاحب میں بیمار ہوں کہاں کیا ہوا ہے کہ بخار آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوائی دی آپ نے دوائی کو کڑیا کے اندر بڑی اتریقے سے پیک کیا ریپر لگایا اور رکھ دیا اور اب ڈاکٹر صاحب کو بول رہا ہے میرا مستعی حل نہیں ہوتا ہے میری تخلیف ہی دور نہیں ہوتی ہے میں تو بہت پریشان ہوں مجھے تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب بولیں گے دوائی کدھر ہے بولیں میں نے لیبل لگا کر اچھی طرح پیک کر کے رکھ دیا کہا بے وقف جو کھانے کی چیزیں پیک کرے گا تو فائدہ کہاں سے ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن تو سمجھنے والی کتاب تھی قرآن تو پڑھنے والی کتاب تھی قرآن تو تدبر اور غور کرنے والی کتاب تھی تو نے اس کتاب کو سجا کر رکھ دیا تو یہ کتاب تجھے کہاں سے فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو معجزہ بنایا ہے ہمیں فقر ہونا چاہئے کہ ہم سے پہلے نبیوں کے موجزے باقی نہیں رہے ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ معجزہ دیا جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا قرآن کی ایک اور اہمیت اور فضیلت پوائنٹ نمبر سکس قرآن فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے یا تو آپ فرقان لکھ لیں یا حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے پوائنٹ نمبر سکس اس کی دریل سورہ فرقان آیت نمبر ایک سورہ فرقان آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا قرآن کو اللہ نے کہا ہے فرقان یہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے یعنی آپ کا غلط الگ بتا دیتا ہے آپ کا صحیح الگ بتا دیتا ہے قرآن آنے کے بعد غلط صحیح مکس نہیں ہو سکتا جیسے آپ اپنے مسئلوں کو دیکھیں آپ ایک عمل کر رہے ہیں آپ اپنے زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں آپ کو بتا کرنا ہے میرے عمل صحیح ہے یا غلط ہے آپ قرآن میں چیک کر لو قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ حلال ہے مطلب حلال الگ ہو گیا حرام الگ ہو گیا تو قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والی کی زندگی میں سچ الگ ہو جاتا ہے جھوٹ الگ ہو جاتا ہے حق الگ ہو جاتا ہے باطل الگ ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان مکس نہیں ہوتا ہے حق اور باطل الگ ہو جاتا ہے پر جو قرآن کو پڑھتے نہیں قرآن پر عمل کرتے نہیں ان کے یہاں حرام حلال مکس رہتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو فرق نظر نہیں آتا جبکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو فرقان بنایا ہے قرآن کی اہمیت اور فضلت پوائنٹ نمبر سیون دیکھیں میں بہت شوٹ کے اندر بات کر رہا ہوں ورنہ قرآن کے موضوع پر مجھے کم سے کم چار کلاس چاہیے اتنا عظیم یہ موضوع ہے پر مجھے انشاءاللہ دو درس کے اندر اس کو ختم کرنا ہے تاکہ میں سوال جواب والا آپ کا جو سیشن میں نے کہا تھا وہ انشاءاللہ پرسوں سے میں شروع کر سکوں اور سوال جواب کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں اس لئے میں پوائنٹ و پوائنٹ بات کر رہا ہوں قرآن کی پوائنٹ نمبر سیون اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے قرآن کی اہمیت اور فضلت کیا ہے کہ قرآن اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے دلیل مصند احمد حدیث نمبر ڈبل ون ایچ سیون زیرو مصند احمد حدیث ڈبل ون ایچ سیون زیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ ترمایا اللہ رب العالمین کے کچھ اسپیشل بندے ہوتے ہیں دنیا کے در اقدم اسپیشل اقدم پسندیدہ جنہیں اللہ تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے صحابہ نے پوچھا وہ لوگ کون ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں بتا یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہا ہم اہل القرآن وہ لوگ جو قرآن والے ہوتے ہیں جو قرآن سے دل لگاتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں جو قرآن کو اپنے زندگی بناتے ہیں جن کے زندگی میں قرآن کی اہمیت ہوتی ہے جو قرآن کی تراوت کرتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں رات دن قرآن سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالی کے سپیشل بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے اہل ہوتے ہیں اہل جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے گھر والوں کو گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اہل کہا جاتا ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے میرے کلوز میرے قریب لوگ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ لوگ کون جو قرآن والے ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے اللہ رب العالمین ان کو اپنا قاس اور پسندیدہ بنا لیتا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ قرآن کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے قرآن کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے اب دیکھئے کتنا عظیم ثواب اللہ رب العالمین نے بتا دیا ان ثوابوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں قرآن کی محبت نہ جاگے تو میں سمجھتا ہوں بدنصیب ہے وہ انسان بدنصیب ہے وہ انسان کہ اتنی فضیلوتوں کے بعد بھی جو قرآن سے محبت نہ کر پائے تو پوائنٹ نمبر ایک قرآن کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 804 صحیح مسلم حدیث نمبر 804 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو اممہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اقرأو القرآن فَإِنَّهُ يَعْفَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افون میں جو میں نے اس میں حوالہ دیا اس حوالے کو آپ چینج کر لیجئے حوالہ اگلے پوائنٹ کے لیے وہ پوائنٹ نمبر ایک قرآن کے ہر حرف کے بدلے آپ کو دس نیکی ملتی ہے اس کا حوالہ ہے ترمیزی کی روایہ حدیث نمبر 2910 سنن ترمیزی حدیث نمبر 2910 وہ جو حوالہ ہے وہ اگلے پوائنٹ کا ہے میں غلطی سے پیچھے بول گئے آپ کو پوائنٹ نمبر ایک قرآن کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے دلیل سنن ترمیزی حدیث نمبر 2910 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرآ حرفم من کتاب اللہ اگر تم میں سے کوئی انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے دس نیکی دیتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے صرف اتنا پڑھ لیا علف لام میم اسے تیس نیکی ملتی ہے کیوں علف ایک الگ حرف ہے لام ایک الگ حرف ہے میم ایک الگ حرف ہے سوچئے نہ آپ اللہ سے کتنی رحمت چاہتے ہو اللہ سے کتنی مغفرت چاہتے ہو اللہ سے کتنا ثواب چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے قرآن مجید کو اتنا افضل بنا دیا کہ اگر کسی نے بول دیا علف لام میم تو اسے اللہ تعالیٰ تیس نیکیاں دے رہا ہے اور وہ عام دنوں میں اور رمضان کے مہینے میں جب نیکیاں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس رمضان کے اندر قرآن پڑھنے پر تو آپ کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین اور زیادہ بڑھا دے گا آپ کو اور زیادہ فضیلت دے گا آپ کو اور زیادہ مرتبہ دے گا اس لئے ہمیں قرآن سے محبت کرنا چاہیے یہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو دس نیکی دیتا آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ کے اندر کتنے حرف ہیں سورہ بقرہ میں کتنے حرف ہیں ایک پارے میں کتنے حرف ہیں ہر حرف پر دس نیکی اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیجئے یعنی آپ سوچتے چلے جائیں گے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ نیکیوں کا ایک امبار اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے بہرکیف پوائنٹ نمبر ایٹ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین دس نیکیاں دیتا ہے پوائنٹ نمبر نائن جو دلیل آپ نے اوپر لکھی تھی وہ نیچے آئے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹ زیرو فور پوائنٹ نمبر نائن ہمارا یہ ہے قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا یہ قرآن کی فضیلت ہے قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا واقعی اتنی بڑی فضیلتوں کے بعد بھی اگر کوئی قرآن نہیں پڑتا ہے قرآن کو ترجمے سے قرآن کو الفاظ کے ساتھ قرآن کو عام حالتوں کے اندر کھیج کر ترتیب سے اگر نہیں پڑتا ہے بڑا بدنرصیب وہ انسان ہے کہ قرآن کے بارے میں حضرت ابو امام وآحیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹ زیرو فور آپ نے ارشاد فرمایا اکرہو القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَ شَفِعًا لِسَاحِبِهِ کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن پڑھا کرو کیوں کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن بھی آئے گا اور بعض روایتوں میں قبر کا بھی ذکر ہے کہ قبر کے اندر بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ اے خالق اے مالک اے رب العالمین یہ آدمی مجھے پڑھتا تھا میرے لئے جاگتا تھا میرے لئے وقت نکالتا تھا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ میری دعا کو سن کر تو اسے معاف کر دے اللہ رب العالمین انشاءاللہ قرآن کے سفارش کے بنیاد پر آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگاتا فرما دے گا کتنی عظمت ہے اس قرآن کی کتنی محبت قرآن والوں کو قرآن سے کرنا چاہیے یقیناً یہ بہت بڑا درجہ ہے تو پوائنٹ نمبر نائن آپ نے لکھا کہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا پوائنٹ نمبر ٹین قرآن پڑھنے والے کے لئے جنت میں اونچے درجے دلوائے گا یا قرآن جنت میں اونچے درجے دلوائے گا سنن ترمیزی حدیث نمبر ٹو نائن ون فور سنن ترمیزی حدیث نمبر ٹو نائن ون فور آپ نے ارشاد فرمایا یقال لقارئ القرآن اقرأ ورتقي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتکا اند آخر آیت تقروہا کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت قرآن کے پڑھنے والے سے یہ کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا پوائنٹ نمبر ٹین قرآن پڑھنے والوں کے لئے درجات کو بلند کروائے گا سنن ترمیزی حدیث نمبر ٹو نائن ون زیرو اب اس کے پہلے رکھ کر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جنت کہتے کسے ہیں جنت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت جس میں اللہ تعالی مومنین کو ڈالے گا اب میں آپ کو بتاؤں سب سے آخری انسان جس نے بڑے گناہ کیا ہوں گے اللہ پہلے جہنم میں ڈالے گا جلائے گا عذاب دے گا ساری چیزوں کے بعد جب اسے جنت کے اندر ڈالا جائے گا یعنی جنت کی سب سے نیچے کیٹیگری کے اندر رہنے والے کا بیان ہے کہ اللہ تعالی اس سے کہے گا بتا تجھے جنت کیسی لگی بتا جنت کیسی لگی تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین تُو نے مجھے جیسی جنت دی ہے نا نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی نہ شاید میرے بعد کسی کو دے گا مطلب اتنی پیاری جنت تُو نے مجھے عطا کی ہے یعنی جنت کے سب سے آخری درجے میں جانے والا انسان یہ کہے گا جس کو سب سے لور کیٹیگری ملے گی اب یہاں پر اب آپ دیکھئے کہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالی قرآن یہ سے پڑھنے والے کی نہیں قرآن یاد کرنے والے کی ایک پارہ دو پارہ دس پارے بیس پارے تیس پارے پورا حافظ ہمارے ہوتا ہے نا حافظ صاحب کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے حافظ صاحب مولی صاحب کی زیادہ عزت نہیں ہوتی ہے ان کو بڑا چھوٹا سمجھا جاتا ہے شریعت متحرہ کی نظر میں قرآن اور حدیث کی نظر میں ان کی اہمیت دیکھئے کتنی بڑی ہے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین قرآن کے پڑھنے والے سے کہے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک کٹیگری چڑھتا جا جنت میں میں تجھے وہاں مقام دوں گا جہاں تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا سوچئے ایک پارے والے کو کونسی جنت ملے گی دو پارے والے کو کونسی جنت ملے گی دس والے کو الگ بیس والے کو الگ اور اگر کوئی پورا حافظ قرآن ہے اگر کسی نے پورا قرآن کو حفظ کر رکھا ہے سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ اسے کیا درجہ عطا کرے گا اللہ رب العالمین اسے کیا مقام عطا کرے گا اللہ رب العالمین اسے کیا عزت عطا کرے گا اللہ رب العالمین اسے کیا سرفرازی عطا کرے گا اور ایسا نہیں باز حدیث کے اندر آتا ہے کہ حافظ کیوں تو حافظ اس کے ماباب کو بھی اللہ تعالی جنت کے اندر تاج پہنائے گا اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے قرآن کے حافظ کو دیا ہے قرآن کے یاد کرنے والے کو دیا ہے قرآن کے پڑھنے والے کو دیا ہے تو یقیناً ہمیں قرآن یاد بھی کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر 11 قرآن قرآن والے کو بھٹکنے نہیں دیتا یعنی قرآن اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ قرآن اس کو غلط راستے پر جانے نہیں دیتا اسے حق پر باقی رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو قرآن والے کو بھٹکنے نہیں دیتا غلیل موتا امام مالک حدیث نمبر 1661 موتا امام مالک حدیث نمبر 1661 اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا لن تضلو ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں کہا وہ کیا ہے کہا قرآن اور سنت قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو پکڑتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے قرآن پر جمتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی بنیاد پر اسے بھٹکنے سے بچا لیتا ہے اسے تکلیفوں سے بچا لیتا ہے اسے پریشانیوں سے بچا لیتا ہے وہ کہیں بھی غلط راستے پر جانے لگے گا قرآن اسے روک لے گا قرآن اس کے دل کے اندر آئے گا قرآن کی آیتیں اس کے دماغ میں آئیں گی کہ نہیں میرے اللہ نے اس سے منع کیا ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ اس کام سے رک جائے گا یہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی اہمیت ہے لاس پوائنٹ نمبر ٹوائل قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے اندر آپ لکھئے گا قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ سب سے اونچی تعلیم ہوتی ہے یہ قرآن کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ سب سے اونچی تعلیم ہوتی ہے سورہ اسرہ آیت نمبر نائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہا دل قرآن یہ قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے وہ سب سے پیاری ہوتی ہے اس سے اچھی تعلیم کہیں اور آپ کو ملے ہی نہیں سکتی یعنی اللہ نے اگر کہہ دیا حلال تو اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا اگر قرآن نے کہہ دیا حرام تو اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں جو بھی حلال کر دیا وہ سب سے بہتر اللہ نے قرآن میں جو بھی حرام کر دیا وہ سب سے بہتر پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ گلیاں تلاش کرتے ہیں آپ کو کہا جائے بھئی قرآن میں یہ حلال ہے آپ کرو آپ گلی تلاش کرتے ہو میں نہیں کر پاؤں گا آپ کو کہا جائے یہ حرام ہے قرآن میں حرام ہے مت کرو آپ دلیاں تلاش کرتے ہو کیونکہ آپ کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو اپنا دماغ چاہیے آپ کو اپنی اقل چاہیے آپ اپنے جو آپ کا بلکل بولتا ہے کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ جس کے اندر رہنا چاہتے ہیں آپ کو جس میں دنیا بھی فائدہ نظر آتا ہے آپ قرآن کو اس اعتبار سے لینا چاہتے ہیں ہماری اور آپ کی سب کی زندگیاں یہی ہیں ہم قرآن پر عمل تب کرتے ہیں جب اس میں میرا فائدہ ہو اگر میرا ذرا بھی نقصان مجھے نظر آ جائے میں قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو دنیا کا فائدہ چاہیے مجھے تو دنیا کی ترقییں چاہیے میرا رب کیا کہتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا رب مجھے کیا تعلیم دیتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یقینا یہی ہماری زندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ہم پر ناراضگی ہے لاس پوائنٹ لکھئے گا پوائنٹ نمبر تھرٹین قرآن پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ان کا نام تھا عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسید بن حضیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کل رات کو میں جہاں پر جو بھی ان کا کھیت تھا باغ تھا جو بھی تھا وہاں پر کل رات کو میں نے اپنے بچے کو سلا رکھا تھا اس کے پاس میں میرا گھڑا بندہ ہوا تھا اور پاس میں بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اچانک کیا ہوتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اسی وقت کے اندر بادل کا ایک ٹکڑا آسمان سے نیچے زمین کی طرف میرے قریب آنے لگتا ہے قریب آتا ہے قریب آتا ہے اسے دیکھ کر میرا گھڑا بھدت جاتا ہے اور وہ کودنے لگتا ہے مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ گھڑا میرے بچے کو روند نہ دے میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور وہ بادل کا ٹکڑا واپس چلا گیا اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے سید المرسلین مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے یہ کیا ہوا کہا وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لئے آئے تھے وہ فرشتے تھے جو قرآن والوں پر نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے آئے اور سن اللہ کی قسم اگر تو صبح تک ویسے ہی قرآن پڑھتا رہتا تو تیرے علاوہ دوسرے بھی اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ پاتے ہیں اللہ اکبر کتنی عظیم فضیلت ہے قرآن والوں کی کتنی عظیم فضیلت ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین قرآن والوں کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی قرآن کے اندر اللہ تعالی نبی حدیث کے اندر قرآن کی ایسی بے شمار فضیلتوں کو بتاتے ہیں دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی ٹاپک کو میں پورا گھیر کر آپ کے سامنے لایا ہوں جتنا مجھے ملا جتنا میری طاقت ہوئی اتنا تو لانے کی میں کوشش کرتا ہوں تو فرس پوائنٹ میرا چل رہا ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس کے میں نے آپ کو تھرٹین پوائنٹ بتا دیئے ہیں تیرہ جن فضیلت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے کیونکہ ہم جب تک یہ فضیلت اہمیت کو نہیں سمجھیں گے ہم قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے اب ایک پوائنٹ لکھئے گا قرآن کا اثر غیر مسلموں کے اوپر قرآن کا اثر غیر مسلموں کے اوپر اس میں میں دو چیزیں دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا حالانکہ میں اس کے نمبر وغیر آپ کو نہیں بتاؤں گا صرف کتاب کی طرف اشارہ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو سٹڈی کر سکیں انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ویسے سیرت کی کتابوں میں دونوں واقعے آپ کے سامنے آگے بھی چل کر آئیں گے قرآن کا اثر غیر مسلموں پر یہ پوائنٹ نمبر 14 نہیں رہے گا یہ پوائنٹ نمبر 2 بنے گا پہلا تو ہو گیا قرآن کی اہمیت اور فضیلت اب پوائنٹ نمبر 2 آپ بنائیے گا قرآن کا اثر غیر مسلموں کے اوپر میں صرف دو مثالیں اس کے اندر دوں گا پہلی مثال تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ابن حشام کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 1 قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس میں 13 پوائنٹ سے آپ نے لکھے پوائنٹ نمبر 2 قرآن کا اثر غیر مسلموں کے اوپر ٹھیک ہے اوپر تو ہم نے جو دلیلیں پڑھی وہ مسلمانوں والی ہے کہ اگر آدمی مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو تو یقیناً اس پر قرآن کا اثر ہوتا ہے پر کیا قرآن کا اثر غیروں پر بھی ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا اس پر بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اس پر بھی ہوتا ہے میں چاہوں گا پہلے آپ ایک بار پوائنٹ نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کا اثر غیر مسلموں کے اوپر کیا قرآن کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے تو اب اس میں پہلا واقعہ لکھئے گا صرف واقعہ کیا آپ چاہیں تو دلیل لکھ لیجئے سیرت ابن حشام کے اندر تفیل بن عمر الدوسی صحابی کا نام لکھ لیجئے تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفیل بن عمر الدوسی دوس قبیلے کے سردار تھے دوس ایک قبیلہ تھا اس کی سردار تھے یہ مکہ آتے ہیں تواف یا عمرے کی غرص سے اب اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے اور آپ کا معاملہ بڑا مشہور ہونے لگا تھا کفار کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے جو ان کا کلام سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرنے لگے تھے کہ جب مکہ میں کوئی بھی نئے آدمی آتا بورڈر پر جاتے اسے روکتے اور کہتے کہ وہاں جانا پر ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہے اس کی بات مت سننا کیونکہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہمارے ہوتے ہیں اس کی مت سنو ان کے یہاں مت جاؤ ان کی سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس دور کے اندر بھی یہ سارے معاملات چلتے تھے حق سے روکنا جب آدمی حق سے نہیں روک پاتا ہے آپ کو حق سے روک نہیں پائے گا تو وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو حق سے نہیں روک پائے گا تو آپ کو حق سننے ہی نہیں دے گا نام تھا توفیل بن عمر اے ایم آر صرف عمر لکھئے گا عمر اددوسی قبیلِ دوس کی یہ سردار تھے یہ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں تو بورڈر پر مکہ والے ان کو روک کر بولتے ہیں کہ اچھا سنو تم مکہ تو جا رہے ہو پر مکہ کے اندر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بولتا ہے نا پر ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا دکھے گا اس کی بات مت سننا توفیل جاتے ہیں تواف کرتے ہیں تواف کرتے کرتے ان کو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اب یہ دیکھتا ہے ایک عجیب سی چیز سوچتے ہیں کہ میں اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہوں پڑا لکھا انسان ہوں سمجھدار انسان ہوں کیا ایسا ہوگا میں کسی کی پواست سن کر گمراہ ہو جاؤں گا حق ہوگا قبول کروں گا حق نہیں ہوگا چھوڑ دوں گا کوئی بات نہیں ہے میں ایسے کیسے تو وہ اپنے کانوں میں جو روئی لگا رکھی تھی انہوں نے ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد وہ روئی نکال دیتے ہیں اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کو سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہیں سنتے ہیں جیسے ان کے قبول اسلام کفار کو پتا چلا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے اب یہ جس جگہ سے آئے تھے وہی سے توٹل گے ہوں اناج وغیر آیا کرتا تھا مکہ والوں کو تو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچا نا تو سارا اناج بند کروا دوں گا جو تمہارے کھانے پینے کا سسٹم ہے نا سارا بند کروا دوں گا تو مجبوری کے اندر انہیں چھوڑنا پڑا میرے بتانے کا مقصد قرآن کا اثر غیر مسلم موک کے اوپر کیا ہوتا تھا اسی صیرت ابن حشام کے اندر ایک واقعہ ایک کافر کا لکھا ہے جو اس طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے جن کا نام تھا ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ صرف نام لکھ لیجئے کافی ہے آپ کے لیے ڈیٹیل آپ چاہیں تو نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ولید بن مغیرہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ تو یہ نبی کیا پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں لوگ جو ان کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں ولید بن مغیرہ آتے ہیں اللہ کے نبی کا کلام سنتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں قرآن کو سننے کے بعد جا کر یہ آدمی جو بیان کرتا ہے وہ بیانہ سنیے گا وہ جا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا میں بڑے بڑے شاعروں کے پاس گیا پر میں نے کسی کے کلام کے اندر وہ مٹھاس نہیں پائی جو مٹھاس قرآن کے اندر پائی جاتی ہے اللہ کی قسم وہ شعر نہیں ہے اللہ کی قسم وہ شاعری نہیں ہے اللہ کی قسم وہ انسان کا کلام نہیں ہے اور وہ کلام اتنا مضبوط ہے کہ وہ کلام جو بھی اس کلام کو پڑے گا یا اس کلام پر عمل کرے گا وہ اوپر جائے گا عزت کی طرف جائے گا وہ کبھی زلیل نہیں ہوگا قرآن کا اثر غیر مسلموں پر کیسا اثر ہوتا تھا غیر مسلموں کے اوپر کہ وہ قرآن سن کر سختے کے اندر آ جائے کرتے تھے قرآن سن کر رک جائے کرتے تھے اب اسی کے اندر پوائنٹ نمبر آخری بنائیے قرآن کا اثر مسلمانوں پر آپ نے پوائنٹ نمبر ٹو تو بنا دیا بیسٹ ٹاپک آپ نے بنایا قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس کے اندر ٹوائل پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا فضیلتوں والے سیکنڈ پوائنٹ آپ نے بنایا قرآن کا اثر غیر مسلموں پر اس میں دو دلیلیں آپ کو بتا دی تھائٹ پوائنٹ قرآن کا اثر مسلمانوں پر دلیل سورہ انفال آیت نمبر ٹو سورہ انفال آیت نمبر ٹو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس پر میرے بتانے کا مقصد یہ جو میں مومنوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ قرآن کا اثر مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ اس پر غور کرو کہ آپ پر یہ اثر ہوتا ہے کیا قرآن پڑھنے کے بعد سننے کے بعد اگر ہوتا ہے تو مطلب اللہ کی نظر میں آپ ایمان کے قریب ہو رہے ہو اور اگر یہ اثر نہیں ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے فارملیٹی پوری کر رہے ہو اور فارملیٹی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے انم المؤمنون یقیناً مؤمن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا ان کا دل ڈر جاتا ہے ان کے اندر لرزہ آ جاتا ہے ان کے اندر خوف آ جاتا ہے اور جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا ملتا ہے قرآن پڑھنے پر ان کے دلوں کے اندر اتمنان آنے لگتا ہے رب پر بھروسہ آنے لگتا ہے رب پر یقین اور توقع آنے لگتا ہے یہ مومنوں کا حال ہوتا ہے پر ہم مومنوں کو تو گانے سننے میں مزا آتا ہے نا میوزک کے اندر سکون ملتا ہے نا میوزک سننے کے بعد ہی سکون ملتا ہے نا یاد رکھو مومنوں پر اثر ہوتا ہے اگر ہم مومن ہوں گے تو قرآن میں سکون ملے گا مومن ہوں گے نا تو ایمان بڑھے گا اگر مومن ہوں گے نا تو دل ڈرے گا اگر مومن ہوں گے نا تو اللہ پر ایمان بڑھے گا اور اگر مومن نہیں ہے نا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہونے والا تو غور کرنا اپنے حالات کے اوپر کہ میرے اوپر قرآن کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میرے اوپر اگر قرآن اثر کر رہا ہے تو مطلب میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے اور اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب میں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہے یہ بتانے کا مقصد ہے پوائنٹ نمبر فور دیکھیں میں بہت شورٹ کے اندر بات کر رہا ہوں پوائنٹ تو پوائنٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ خود اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں جب آپ لکھیں تو آپ اور زیادہ سکتے ہیں اور بہتر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بھئی میری جتنی طاقت میں بنا رہا ہوں آپ میں اس سے بہت سارے ہوں گے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں گے تو اس سے بہتر پوائنٹ سے آپ خود بھی ریڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے کچھ دلیلوں کے ساتھ رکھوں گا کہ قرآن کے اندر دنیا کے دوسرے علم بھی سکھائے گئے ہیں یہ قرآن کے سچے ہونے کی ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے پر آپ اس کو پوائنٹ نمبر فور بنا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر دوسرے علم کا بھی ذکر ہے یعنی قرآن کے اندر جو بھی علم پایا جاتا ہے چاہے وہ جیسے بولتے ہیں ہمارے یہاں کوئی اسٹرولوجی کرتے ہیں جو آسمان کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں کوئی زمین کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں کوئی سمندر کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں جو الگ الگ فن ہوتے ہیں جو الگ علم ہوتا ہے تو قرآن کے اندر دنیا کے دوسرے علم کا بھی ذکر ہے کیسے آپ دنیا کے اندر دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھئے کیا اس میں آپ کو ایسی دلیلیں ملتی ہیں کہ جن دلیلوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں یار اس کتاب میں تو وہ کی بات بتائی گئی ہے جو چودہ سو سال بعد ہونے والی تھی جو پندرہ سو سال بعد ہونے والی تھی یہ بات صرف قرآن کے پاس ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آن سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے وہ دور جو غربت کا دور تھا وہ دور جو ریگستان میں رہنے کا دور تھا وہ دور جس میں علم نہیں تھا سائنس نہیں تھا تحقیق نہیں تھی اس دور میں قرآن نے وہ باتیں بتائی جو آج تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج تک لوگ تاجب کرتے ہیں کہ کیسے ہی باتیں قرآن نے بتائیں صرف دو تین مثالیں میں آپ کو دوں گا یہ اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا قرآن سچا ہے تو کیوں کیونکہ میرے قرآن کے اندر دوسرے علم کا بھی ذکر ہے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں کہا کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے یعنی چاند خود سے روشن نہیں ہے وہ دوسرے کی روشنی سے روشن ہوتا ہے چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے یہ پوائنٹ نمبر فور کے اندر آپ ایک نمبر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں چاہتا ہوں دو تین دلیلیں آپ لکھیں اور اسے یاد بھی رکھیں غیر مسلموں سے جب کہیں آپ کی قرآن کے اوپر بات ہو تو دلیلیں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ قرآن کے اندر دنیا کے دوسرے علم کا بھی ذکر ہے یا سکھایا گیا ہے اس میں پوائنٹ نمبر ون آپ لکھئے گا چاند خود سے روشن نہیں ہے صرف اتنا لکھ لیجئے چاند خود سے روشن نہیں ہے دلیل سور فرقان آیت نمبر سکسٹی ون سور فرقان آیت نمبر سکسٹی ون اللہ رب العالمین نے چاند کے بارے میں قرآن میں ارشاد ترمایا وَجَعَلْنَا الْقَمْرَ مُنِيرًا ہم نے چاند کو منیر بنایا ہے مطلب وہ خود سے روشن نہیں ہے وہ کسی اور کی روشنی سے روشن ہوتا ہے مطلب سورج کی روشنی کو چاند ریفلیکٹ کرتا ہے چاند کے اندر اپنی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے اب آپ اگر سائنس کو پڑھیں گے نا تو پہلے پرانے جو سائنس دا تھے پرانے جو آسوان کو پڑھنے والے تھے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جسے سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے ویسے چاند کے اندر خود کی روشنی ہوتی ہے پر اللہ تعالیٰ نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ سورج تو خود سے روشن ہے پر چاند میں روشنی نہیں ہے چاند سورج سے روشن ہوتا ہے اللہ نے بتایا ساڑھے چودہ سو سال پہلے اور سائنس دا اور دنیا کی تحقیق کرنے والوں کو بتا چلا تقریباً آج سے سو پچاس سال پہلے تو بتائیے یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے اور میں تو اس کے بعد یہ بھی بات کہتا ہوں کہ ہمیں تو ان لوگوں کی محتاجگی بھی نہیں ہے اگر یہ ساری دنیا بھی جھوٹا بول دے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا قرآن سچا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی قرآن کو سچا ہونے کے لیے کئی دلیلوں کو رکھا ہے دوسری چیز آپ لکھئے گا اسی کے اندر پہاڑ کیل کی طرح زمین میں لگے ہوئے ہیں پہاڑ کیل کی طرح زمین میں لگے ہوئے ہیں تاکہ زمین ہلے ڈولے نہیں جسے آپ نے کبھی فرنیشر بنتے ہوئے اگر دیکھا ہو تو فرنیشر کو ٹکانے کے لیے علماریوں کو ٹکانے کے لیے کیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کیل ایک لمبی حد تک اندر جاتی ہے کیوں تاکہ مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کر رکھ سکے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کیل کی طرح ہم نے زمین میں لگا رکھا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے اب اس چیز کو لوگوں نے کب سمجھا بھئی لوگ یہ سمجھتے تھے پہاڑ کون سا ہے یہ جو لمبا چھوڑا اوپر نظر آرہا بس یہ پہاڑ ہے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر سورہ نبا آیت نمبر سیون سورہ نبا آیت نمبر سیون اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والجیبہ لا اوتادا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں لگایا ہے اب جب تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تب یہ پتا چلا کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی پہاڑ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے جیسے کیل ہوتی ہے نا ٹھوکتے ہیں اس کو اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے پہاڑوں کو ٹھوکا ہے کیوں ٹھوکا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے یہ زمین ہلے نہیں اللہ تعالی نے اس بات کو تب بتایا جب لوگ سائنس سمجھتے نہیں تھے لگ لوگ زمینوں کے بارے میں جانتے نہیں تھے سورہ نبا آیت نمبر سیون کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتایا پوائنٹ نمبر تھری انسان پیٹ کے اندر ماں کے کیسے بنتا ہے انسان ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے اللہ نے بتایا سورہ نبا آیت نمبر سیون تھی وہ یہ تری نمبر پوائنٹ ہے کہ پیٹ میں انسان کیسے بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مومنون آیت نمبر فورٹین سورہ مومنون آیت نمبر فورٹین اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر فورٹین کے اندر بتایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کیسے بنتا ہے یعنی بچہ کیسے بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھئے سونوگرافی تو ابھی ہوئی نا جو ہمارے ہوتی ہے فرس پریگنسی پتا چلے پہلی سونوگرافی کرواتے ہیں تھرڈ منت میں دوسری سونوگرافی ہوتی ہے فیفت منت میں ٹارگیٹ سونوگرافی ہوتی ہے سونوگرافی کے ذریعے پتا چلتا ہے بچے کی گروت کتنی ہو رہی ہے کہاں ہوا بڑا نہیں بڑا ہڈی ہوئی نہیں ہوئی دل کام کر رہا نہیں کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بینا سونوگرافی کے آج سے زالے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر بتا دیا کہ انسان بنتا کیسے ہے اللہ نے کہ سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے پھر وہاں جا کر وہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے پھر وہ خون گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہڈیاں پہناتا ہے جب چار مہینے حمل کے ہو جاتے ہیں تب اللہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے پھر اس کا چہرہ بناتا ہے پھر اس کا جسم بناتا ہے اور کمپلیٹ پورے نو منت کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد پیدا ہوتا ہے سونو گرافی نے الٹرا ساؤنڈ نے اب یہ بات آپ کو بتائی پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ انسان کیسے اندر بڑا ہوتا ہے کیسے باہر ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی بہت معذرت چاہوں گا آج کا میرا درس صرف دو تین نٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا بہت لمبا ہو گیا کیونکہ میرے ساتھ پرابلم یہ کہ قرآن میرا ایک ایسا موضوع ہے کہ جب میں اس پر بولنا شروع کرتا ہوں مجھے ٹائم کا خیال نہیں رہتا ہے تو ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو لکھوا کر اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ چوتھا پوائنٹ لکھئے گا قرآن نے بتایا کہ زبان کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے قرآن نے بتایا کہ انسان کے جسم میں زبان کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے یہ آپ پوائنٹ لکھ رہے ہیں سارے اس بات کی دلیل ہے یہ کہ قرآن جو ہے حق کتاب ہے قرآن سچ کتاب ہے اس چیز کی دلیلوں کے اندر آپ یہ سارے پوائنٹ کو یاد رکھئے گا تاکہ یہ آپ کے کام آسکے انشاءاللہ اور آپ کسی کو یہ باتیں بتا سکیں کہ قرآن کے اندر صرف یہی نہیں کہ دین 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 نماز روزہ بتایا ہے قرآن میں ہر علم کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جیسے آج آپ ایک سنتے ہوں گے پیپر کے اندر اخبار کے اندر یا نیوز کے اندر کبھی آپ نے سنا ہو کہ مجرموں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بتایا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کا پتا چلتا ہے وہ مشین کہاں یوز ہوتی ہے اس مشین کو انسان کی جلد پر چمڑی پر اسکن پر لگایا جاتا ہے لگانے کے بعد آدمی سے سوال کیے جاتے ہیں سچ اور جھوٹ کا پتا لگایا جاتا ہے اب پوچھئے کہ کیسے تو بتایا جاتا ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کی جو چمڑی ہوتی ہے اس کے اندر چینجس آتے ہیں وہ جب جھوٹ بولتا ہے تب بھی چینجس آتے ہیں یہ مشین اس چمڑی کو پکڑ کر بتا دیتی ہے کہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تعجب ہوتا ہے ہمارا اسلام کیا اسلام ہے کہ جس نے آج نہیں سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے اندر سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے اور سورہ فسلت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ہم قیامت کے دن تمہارے موہ پر تالہ لگا دیں گے تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے بتاؤ غلط کیا کیا تمہارے پیر سے سوال کریں گے بتاؤ کیا غلط کیا یہاں تک کہ سورہ فسلت کے اندر اللہ رب العالمین نے رشاہ فرمایا کہ انسان کی چمڑی سے بھی اللہ گواہی لے گا اور جب وہ چمڑی بولے گی تو انسان چل لاکر کہے گا تو میری چمڑی اور میرے خلاف بات کر رہی ہے تو وہ کہے گی اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے اور آج میں سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی مطلب اللہ تعالی نے یہ تو آپ نے آج تحقیق کی اور آپ کو پتا چلا کہ زبان کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے پر اللہ نے تو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن میں بتا دیا کہ زبان بولے ضروری نہیں ہاتھ بھی بول سکتا ہے پہر بھی بول سکتا ہے چمڑی بھی بول سکتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتنی عظمت والی کتاب بتایا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں نے آپ کو بتائی آپ اس کو لکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا انشاءاللہ اور اس کے ذریعے آپ کسی غیر کو اگر دعوت دیں گے تو آپ کے لئے دعوت دینا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا